ہو گئے اس قدر جو ہے یہ کاروبار میں چلے گئے کہ اب انہوں نے اشتغال قصب نہیں کیا بلکہ قصب اشتغال کر لیا انہوں نے مشہولیت کو کما لیا اب اس کے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں حدیث شریف سے دسویں سفارے میں اب سورت التوبہ میں کچھ تفسیر ہے تفسیر اظہار ارفان کو ہی اگر آپ پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ وہاں پر یہ واقعہ آپ کو من جائے گا حوالہ کے ساتھ میں نے لکھا ہے وہاں پر کہ سالبہ بن حاطب انساری نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی میرے مال میں برکت نازل کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سالبہ یہ دعا مت کرائے اسے دیکھو جتنا مال تمہارے پاس ہے اس کا ہی شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرلو تو کافی ہے اس سے زیادہ مال لینے کی خواہش کرو گے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکو گے تو اس سے بہتر ہے کہ کم ہی مال رکھو سالبہ بن حاطب پہنے لگے آقا نہیں ایسی بات نہیں ہے جتنا بھی مال میرے پاس آ جائے میں اللہ کا شکر گزار بن کر رہا ہوں گا نبی کریم علیہ السلام کے لئے دعا فرما دیو اب سرکار کے دعا کی ظاہر ہے کہ اثر ہونا ایک بدی ہی چیز ہے پہلے سالبہ بن حاطب کے پاس بکری کا ایک ریوہ تھا سرکار کے دعا سے دو ریوہ ہو گئے پھر مدینے میں تین بکریوں کے ریوہ ہو گئے اب مدینے کے میدان ان کے بکریوں کے لئے تنگ ہو گئے اب یہ بکریوں کے دیکھ بھال کے لئے اس قدر لگ گئے سالبہ بن حاطب انساری کہ اب یہ باجمات نماز نہیں پڑھ سکتے تھے پہلے جماعت میں آتے تھے لیکن اب جماعت میں نہیں آسکتے تھے اب یہ جماعت سے دور دور رہنے لگے صرف جمعہ کے دن آ جاتے سرکار نے پوچھا کہ اے سالبہ بن حاطب کیا بات ہے میں آتھ کل پنج وقتہ جماعت میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں صرف جمعہ کی جمعہ تم نماز میں آتے ہو کہنے لگے آقا بس بکریوں اتنی ہو گئی ہیں کہ دیکھ بھال میں وقت ہی نہیں ملتا سرکار نے سر ہلا گیا کہ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم مجھ سے مال کی برکت کی دعا مت کراؤ جتنے کا شکرانہ تم ادا کر سکتے ہو تو نہیں لو اس سے زیادہ نہ لو لیکن تم مانتے نہیں تھے لیکن سرکار نے زبان سے کچھ نہیں کہا سر ہلانا یہ سارے پیغائیں تھے پھر سالبہ بن حاطب کے مال اتنے بڑھتے گئے بڑھتے گئے کہ مدینہ منورہ کے میدان چھوٹے پڑ گئے وہ لے کر جنگل چلے گئے اب جنگل سے صرف عید میں آتے تھی جمعہ بھی گئے صرف عید کے دن آتے تھے آرا کر سال میں دو دن آ جاتے اور بکریوں کے دیکھ بھال میں لگ جاتے تھے نبی کریم علیہ السلام اور ان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ سرکار کے سامنے ان کے پوری زندگی موجود تھی سرکار جانتے تھے سب کچھ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا بس سرکار نے کہا کہ اے سالباب بن حاطب تم سے میں نے پہلے کہا تھا لیکن تم نے مانا نہیں اب تمہارا خدا ہی حافظ ہے البتہ جب قرآن پاک کی ایک آیت خُذ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُتَحِّرُهُمْ وَتُزَقِّئِهِمْ بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو سرکار نے ایک شخص کو بھیجا کہا کہ جاؤ جا کر سالباب بن حاطب سے صدقہ لے کر آؤ اس سے زکاة وصول کر کر لاؤ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا قاسر پہنچا جب وہاں پہنچا تو سالباب بن حاطب ٹال مٹرل سے کام لینے لگے کہنے لگے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو ٹیک سے ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے مجھے تو لگتا ہے وہ ایسا ہے جتنا پیسہ بڑھے گا اتنا دل چھوٹا ہوں گا جتنا پیسہ بڑھتا چلا جائے گا اب وہ دینے کے لئے یہ تیار نہیں ہو رہے تھے یہ رحال کرنے لگ رہے تھا کہا بھئی دیکھو آقا علیہ السلام نے ہمیں بیجا ہے اس لیے میں آگیا ہوں گا اب تم جو کہو گے میں جا کر کہہ دوں گا انکار بھی نہیں کیا کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ باقی لوگوں سے صدقات کے مال لے کر آؤ آخر میں مجھ سے لیتے جانا کہا ٹھیک جا کر سب سے صدقات کے مال لے لینے کے بعد پھر آخر میں ان کے پاس پہنچے کہا کہ ہاں بھئی اب دے دو پھر بہانہ کرنے لگ اچھا ایسا کرنا کہ بعد میں آ جانا ابھی ذرا میں دیکھ بھال کے لیے فرعہ روائے میں جا رہا ہوں وہاں میں جا کر دیکھ بھال کروں اس کے بعد میں دے دیں گا یہ سمجھ گئے سیدھے آگے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو بتا دیا کہ آقا علیہ السلام نے جب ساری بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی سال آباس زکاة کے وصولی کے لیے نہیں جائے گا سرکار نے ناراضگی کا اظہار کیا اور منع کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد سے کوئی نہیں جائے گا چنانچہ نبی کریم علیہ السلام جب تک ظاہری حیات میں تھے تب تک کسی کو نہیں بھیجا گیا وہ صدقات کے مال کو بھیجتے لیکن سرکار واپس کروا دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ آئے انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا کہ یہ قبول کر لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میرے آپ نے کہا کہ میں اس مال کو کیسے قبول کروں گا جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ٹکڑا دیا حضرت عثمان غنی کے دور میں بھیجا گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا وہ فلاصہ کلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مغدوم پاک نے صوفیہ کے دوسرے طبقے کے بارے میں جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ قصب میں مشغول ہوتے ہیں مشغول کو قصب نہیں بنا لیتے ہیں اتنا مشغول ہوئی کہ جتنی سے آپ اپنے پیٹ کی پرورش کر سکیں اتنی میں مشغول اتنی زیادہ نہیں کہ آپ کو مشغولیت دین سے دور کرتے ہیں یہ دوسرا طبقہ سمجھ میں آگا ہے مغدوم پاک کی زندگی کو جب دیکھئے گا تو اس زندگی اس میں یار پر بھی مکمل اتتے تھے اس میں یار پر بھی مکمل اتتے تھے کیونکہ آپ نے سلطنت اس لیے چھوڑی کہ میں اس میں مشغول ہوں گا تو مشغول ہو کر رہ جاؤں گا مجھے کام کرنا ہے مجھے سلطنت مانوی کے لیے کام کرنا ہے میں آگے بہت کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اور میں اس میں اگر مصروف رہ گیا تو میں ایسا مصروف رہوں گا کہ پھر میں اور مزید کوئی کام نہیں کر سکوں گا تو حضرت مغدوم پاک نے اس دوسرے طبقہ کے مطابق سلطنت کو خیر عباد کر دیا پہلے طبقہ تبطل کے مطابق آپ نے سلطنت کو خیر عباد کیا دوسرے طبقہ کے مطابق اس کے مطابق بھی آپ نے خیر عباد کہ دیا تو اس دوسرے طبقہ پر اس طرح سے مغدوم پاک روشنی ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے آپ بتاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی وہ آپ طبقات بتاتے ہیں مزید اس کے بعد دو طبقہ اور بتاتے ہیں لیکن میں مزید اور طبقات بتانے کے موڈ ملی ہوں اتنی کافی ہے بس جتنی بات سمجھ کر آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائیں وہ لے کر جائیں بہتر ہے میں نے کہا تھا کہ ایک گھنٹہ میرا اپنا وقت ہوگا ایک گھنٹہ وہ اپنا وقت ہو چکا ہے اب یہ جو آیتِ کریمہ میں نے تلاوت کے دو طبقے آنے ہیں باقی آپ کو شوق ہو تو آپ مختوباتِ اشرفی تہتیسوہ خط اس کا مطالعہ کیجئے گا آپ کہہ یہ کہا کہ خط کا ترجمہ آپ نے بڑا مشکل لکھا ہے تو میں اب کسی تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ مختوباتِ اشرفی کو انتہائی سہل کر کے دوبارہ اس کی کمپوزنگ کا کام شروع ہو چکا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جانی رہے گا اس کو انتہائی سہل میں نے کر دیئے اور اب اس کی کمپوزنگ کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ لیجئے گا پڑھئے گا تو یہ سارے طبقات آپ کے سامنے پڑھیں گے میں اتنے آسان سے آسان تر آپ کو کر کے اسی لیے دیتا ہوں کہ کم از کم مغدومِ باپ کی شخصیت کو سمجھئے کہ آپ کی شخصیت کیا تھی اور ہم کس کے ماننے والے ہیں ہم اشرفی کیوں کہلاتے ہیں اشرفی ہماری پہچان کون سی ذات ہے اور اس ذات کی خوبی کیا ہے صرف چند کرامتیں بیان کر کے آپ کو اس میں ختم کر دیں اور بتا دیں تُن کی ذات اتنے تک مہتند نہیں ہے واقع مقدار میں علم ہے موجود ابھی ایک مضمون میرا مغدومِ سمنانی نمبر میں آیا ہے اس میں میں نے لکھا ہے مغدوم اشرف جاندین سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ بحیثیت مترجمِ قرآن اور چونکہ وقت مجھے بہت محدود ملا تھا اس محدود وقت کے اعتبار سے میں نے مختصراً وہ مضمون لکھا اس کو پڑھیا پھر دیکھئے کہ مغدوم پاک کی شخصیت کیا ہے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پہلے وقت دیتے اور میری قبیت سے ہی رہتے ہیں تو میں محدود پاک کے مختوباتِ اشرفی کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی زندگی کو لکھتا تو آپ دیکھتے کہ مغدوم پاک نے چوہتر خدود جو لکھے ہیں تو اس میں کم سے کم پر